وَسَلَامُ عَلَيْتَهُ الَّذِينَ اسْتَفَاءً مَّavatival قَعُوذُ بِإِاللَّهِ مِنَ الشَّيْفَ وِعَلَيْتَهِمِ بِسْمِ اللَّهِ رُّقَّانِ عَلَيْتِهِمِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَ فِيُصلُونَ عَلَى الْنَبِي يَا أَيُّوهِ الَّذِينَ عَنُ اللَّهُ مِنْ صَلُّ عَلَيِّهِ وَاسْتَلِمُ مُسْتِسَنِمًا یہ نیا باپ ہے نیا سیکٹر ہے دعا کے مسائل کے بارے میں دعا میں کیا ماننا چاہیے اور کیا نہیں ماننا چاہیے یہ بھی جاننا بے قناہ ضروری ہے وعن اسامت ابن زیدین وزی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سنیا لہم عروف فقارہ لفائی جداک اللہ خیرہ فقد عبرہ فی السنا صدق النبی علیہ السلام حضرت عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایہ سے جناب عسامہ حضرت زید کے بیٹے ہیں اور جناب زید وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنے بیٹی کے ذرے رکھا تھا ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں غلام بنا کے مکہ میں لائے گیا جناب خضیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش دیا گیا اور آپ نے حضور کی خدمت میں انہیں دے دیا لیکن آقا نے انہیں غلام نہیں سمجھا بلکہ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ رکھا فرماتے ہیں کہ دکھ سال میں نے خدمت کی ہے لیکن کبھی بھی آقا نے مجھے کوئی سطح لفظ نہیں کہا ان کے والدین کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا مکہ میں ایک انتہائی شریف انسان کے پاس ہے نوت کو تو نہیں سمجھتے تھے وہ وہ آئے وہ انہیں اللہ کے رسول سے کہا دی آپ میرے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جانا سہیں تو جا سکتے ہیں ان سے پوچھ لیں آپ کو پڑھائے گئے جناب زید کو تو فرمایا نہیں میں رسول افاد کی بارگاہ سے نہیں جا سکتا طبیل زمانے کے بعد اپنے ماں آپ کو دیکھا تھا وہ نے مگر حضور کی خدمت کو پھر ماں بھی مسلمان ہو گئے اور جناب زید کی یہ بیٹے ہیں جناب عسامہ جناب عسامہ کا مرتبہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر جو تھے کوئی چیز دیتے تو ان کو آدھا دیتے اور جناب عسامہ کو دوبنا دیا کر چکتے تو انہوں نے کہا کہ اب بہت حضور آپ امیر المومنین ہیں اور ہم نے بہت سے غضوات میں شکل کی ہے ہمارے مقابلے میں عسامہ ابھی نوجوان ہیں اور آپ ان کو زیادہ دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا سنو میں اپنے رشتے کی فروا نہیں کرتا ہوں عسامہ نبی کے نزدیک تم سے زیادہ عزیز تھے تو میں ان کی ان کی تعلق اور ان کی خرق کی وجہ سے ان کو زیادہ رہتا ہوں فرمایا کہ زید میرے مقابلے میں نبی زیادہ قریب سے اور عسامہ کے بیٹے تمہارے مقابلے میں نبی زیادہ قریب سے یہ جناب عسامہ ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے سپہ سالاز بنایا تھا تو بات صحابہ اکرام نے کہا حضور یہ بھی نوجوان ہیں آپ کی فوج میں بدروہ حد میں شرک کرنے والے مجاہدین ہیں انہوں نے کسی کو بنا لیے حضور سے نہیں حضور کے لیے ساگوائے جنابی صدیق سے کہا تو انہوں نے فرمید کہا تم چاہتے ہو جسے رسول نے مقرر کیا ہے میں اس سے معذور کر دیں عسامہ ہی جائیں گے اور پھر جناب عسامہ بڑے سوار کیا خود پیدر سے جناب صدیق جناب عسامہ نیشی ہوتا رہا اور کہا کہ حضور آپ قریبت المسلمین ہیں حضور سے تنے قریب ہیں آپ اغلب الخلفاء ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پیدر چلے میں بڑے بیٹھ جاؤں تو آپ نے فرمایا عسامہ عسامہ کاش میں اس قابل ہوتا کہ تمہاری فوج کہتاں سباہی بن کے پر لڑتا لیکن خلافت کے بوجھ میں مجھے مجھے مدینے سے باہر جانے جانے نہیں دی ہے تو کیا تم یہ گوارہ نہیں اور میں تھوڑی دور تمہارے ساتھ چلوں اور تمہارے قافلے کی گرد میرے سہرے پر لگے اور یہ گوارہ نہیں کہہ رہی کہ عسامہ ابو کی بھی اس قابلے کے ساتھ گئے تھے جو قافلہ زندگی کے روح میں شراب ورشن کرنے کی جائے گئے یہ جناب عسامہ ان سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الداع کے رسول نے فرمایا جس کے ساتھ کوئی بھلائی پی جائے جس کے ساتھ بھی کوئی بھلائی پی جائے کہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو معمولی و اہم ہو تو بھلائی کرنے والے سے کہیں جزاک اللہ خیرہ اللہ تمہیں بہتی جزا درکھیں یہ دعا ہے لیکن دعا اس وقت کہی جائے گی جب کوئی عسام بھلائی کرے کوئی تین کا اٹھا کے دے دے کوئی حاصان کام کر دے کوئی معمولی بات ہو تو بھی یہ کہیں جزاک اللہ حضور نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا جزاک اللہ خیرہ وہ تعریف کے بہتی مقام ہو کو حاصل کیا اس نے بہتی جزا ہو اس نے دی اللہ تمہیں بہتی جزا دے اب الحمدللہ دیندار مسلمانوں یہ جملہ بچے ہو یا بولے ہو کلچر کا حصہ بن گیا ہے کوئی بھی اگر کوئی دیتا ہے کوئی نیک کام کرتا ہے تو ہمارے بچے جزا کر دا جزا کر دا ہو خیرہ الحمدللہ دوسری حدیث پاک ہے وَاَنْ جَابِقَ وَاَنْ جَابِقَ عَلَى آئیت اس کے وانہ جزتے خلاف دعا کرنا ہے جسے اردن بددعا بھی کہتے ہیں تو آقا نے فرمایا کہ تم اپنے خلاف بھی باندھ نہ کرو اپنے 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 بددعا نہ دو مر جاتا قائد پر زندہ ہمیں اس مصیبت میں لوگ بکتے ہیں نہ اپنی اولاد کے خلاف بات کرو مردود ہے ملون ہے شیطان ہے مزیع ہے یہ نہیں کہنا چاہیے نہ اپنے لیے نہ اپنی اولاد کیلئے اس کے وجہ اگر بتاتے ہیں بعض اقفاظ ایسے ہیں جو ہم عام طور پر زبانہ پر مردود مردود کے معنی اللہ کی بارگاہ سے نکالا ہوا شیطان کو مردود کہتے ہیں تو بیٹا کیسا بھی ہو میں اس کو مردود نہیں کہنا چاہیے ملعون ملعون کے معنی اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ملعون ہے مردود ہے خدا تمہیں غارت کرے اس طرح کے انفاظ عام طور پر لوگا اپنے بچوں کے بارے بہت دیتے ہیں بچوں اور بچیوں کے بارے آقا فرماتی یہ مت کہو نہ اپنے مال کے بارے یہ مال یہ مال یہ دور جو ہے وہ جنجال بن گئی ہیں میرے لئے ان کو سبھارنا یہ کرنا وہ کرنا کاشیے نہ ہوتی اس کے بارے بھی کچھ نہ ہو کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت تم یہ کہہ رہے ہو اس وقت دعا کی قولیت دعو تو بیٹا مردود ہو جائے ملعون ہو جائے مال ختم ہو جائے تم مر گئے اس لیے بددعا مت دعو کسی بھی حالت میں چاہے کتنی ہی سکتی ہو اس لیے ہمارے ہیں کہ بڑوں میں یا ہمارے شریف خاندان میں رواد تھے اللہ کے بندے ہیں تم نے یہ کیوں کر دیا ہے خدا بھلا کرے تم نے ایسا کیوں کیا ہے یعنی ڈاٹنے کے لیے بھی اللہ کے بندے خدا بھلا کرے اس طرح کے الفاظ ہماری بڑی بھونیاں ہمارے گھر والے استعمال کرتے تھے انہی حدیث کے پیش نظر اس لیے ہر حال میں کوشش کی جائے کہ ایسے الفاظ نہ استعمال کرے ہیں جس کے ذریعے سے کسی بھلا کرے ہیں تمہیں معلوم نہیں کون سا وقت دعا کی قولیت کا ہے اور کس وقت تمہاری زبان سے نکلے گا الفاظ قبول ہو جائیں ہمیشہ خیلی کی دعا کرو ہر حال میں ہر شکم اللہ ہم سب کو معاف فرمایا اگر ہم نے بھی اپنے بچوں یا اپنے اپنی ذات یا اپنے مار کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہی ہو اللہ معاف فرمایا ہمارے آپ سب کو لیکن آئندہ ربنا تقبل منا انکہ تصمیل علیم و دوح علینا انکہ تتواب الرحیم استغفاللہ استغفاللہ ربی من کل سبیماتو بلائی سبیماتو برای